پردیش کی یوکی سرکار وکاس کے کتنے بھی دعوے کر لے پر پردیش کے سڑکوں کے حالت نے سرکار کے وکاس کے دعوے کی پول کھول کر رکھ دی ہے تارہ ماملہ رام کے نگری آیودھیا کا ہے جہاں کے سڑکوں کے حالات کافی خستہ ہو چکے ہیں سڑکوں پر اوید باروکھرن کی گاڑیاں بینا پرمیٹ کے دور رہی ہیں جس سے اسطحانیوں کو کئی پرکار کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن پرشاسن کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے سڑکوں پر کسی پرکار کی کوئی سطحائی نہیں ہو رہی ہے جس سے سڑکوں پر لگنے والے کورے کے امبار نے لوگوں کا جینا تشوار کر دیا ہے ہم اس میں رام کے نگری آیودھیا میں ہیں اور رام راج گھاٹ پر ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں اور ان کی سمسیہ یہ ہے کہ روڈ کا خستہ حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ جس طرح سے جو ہے بلکو ختم ہو چکی ہے روڈ اسی راستے سے جو ہے ابید بھالو کھرنے بھی ہوتا ہے گاڑیاں میں نکلتی یہاں سے ہیں ٹائلیں نکلتی ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو راج گھاٹ کے روگ ہیں بہت ہی پریشان ہیں لاچار ہیں اپنی سمسیہ بتائیں تو کس کو بتائیں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے مخمنتری یہ بھی کجنی پہلے یہاں پر آئے تھے یہاں اس چھیت کا دورہ بھی کیا تھا اور اسی راستے سے گجنے بھی تھے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو سیٹائی لگائی گئی ہے اس پر لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے لائٹ بیوستہ بلکو تھپ ہے نا کے برابر ہے اور یہاں پر جو جس طرح سے سبائی بیوستہ آئے وہ بھی ٹھیک تھاک نہیں ہے کوڑے کا امبار لگا ہوا ہے راستے میں لوگ جو نکل رہے ہیں راستے سے اسی گندگی کے راستے نکلنا پڑتا ہے لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی یہ سمسیہ ہے کہ یہاں ابھی تک جو ہے کوئی بیوستہ نہیں بنائی گئی ہے نا روڈ کا نرمہ کرائی گیا ہے اس لئے یہ نگر نگم میں آتا ہے چھیتر نگر نگم میں آنے کے بعد بھی اس چھیتر میں بلکل سمسیہ کا امبار لگا ہوا ہے لوگ بتائیں سمسیہ کس کو بتائیں ایک بار بھی نگر نگم یہ کہ جو عدکاری ہی وہ یہاں کبھی نہیں آئے نہ کبھی مہاپور یہاں پر دیکھنے اس کے سدھیلے نہیں آئے میں ساتھ کچھ سنت مہند بھی موجود یہاں پر راستہ بہت خراب ہے بہت ڈھال ہے ڈھال ہونے کے قارن گاڑیاں اُلڑ جاتی ہیں پارکے میں گھوش جاتی ہیں گھروں میں گھوش جاتی ہیں اور یہ اس راستہ ہمیشہ کے لیے مجبوط ہونا چاہیے اور اتنی سمسیہ اتنے ہزاروں لوگ یہاں سے گزرتے ہیں گر گر جاتے ہیں گاڑیاں اُلڑ اُلڑ جاتی ہیں ہم لوگ جو ہے درخاص بھی لگاتے ہیں پھر بھی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے یہ راج گھاڑ اتنے ہزاروں گھاڑ ہے اتنے ہزاروں گھاڑ ہے جو کی سب سے پردھان گھاڑ ہے اور سو ایشی حالت ہیں اور بھی کچھ سند میں رہتے ہیں یہ کیا دکت ہے آپ کو یہاں سے سارے پتہ آدھکاری لوگ گزرتے ہیں مکہ منتری بھی کچھ دن پہلے گزرتے دیکھیں اس کی اسٹھیتی یہ ٹریکٹر پلٹا ہوا تھا یہ جہن مندیر کے نزدیک روڈ ٹوٹا ہوا ہے ساتھا کہ گاری چلنا مشکل ہے پھر بھی یہ لوگ کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں بس دیکھے گئے ہو گیا اور کوئی سمجھتے کب سے بنی ہوئی ہے یہ جب سے یہاں پر ہم آئے ہیں تب سے دیکھنا ہے اسی طرح ہے جب کوئی منتری بھی گرہ آتے ہیں یا کوئی ادھکاری تو بالو اولو سے پارٹ کر کے اپنا پارٹ کر جاتے ہیں پھر جیوں کا تیو یہ پڑی رہتی ہے پانی کی سپلائی کم سے کب 20 سال ہو گیا یہاں کی وارٹر سپلائی نہیں آئی میں نے مخمانتری کے پورٹر پر سکایت بھی اس کی کی کہ اس کے پارٹ ٹوٹا ہوا ہے وہ بنا دیا ہے لیکن کوئی سنوائی ہوئی نہیں چھتر کون سا ہے چھتری راج گھاٹ مین راج گھاٹ مخمانتری بھی اسی راستے سے گئے تھے اسی راستے سے گئے تھے ایک دن کی لئے گئے تھے تو ایک دن کے بول بالو سمتر لگے پارٹ دیا گیا اس کے بعد پھر وہی حالت ہو گئی سمسیہ گڑھے ہیں کبھی بھی جو عوائد دوان دوارا بالو کو ڈھوائی ہو رہی ہے اس سے کبھی بھی کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے کوئی بھی جانوان کا خطرہ ہو سکتا ہے آج میرا گھر بھی گھر جاتا جیسی بھی دوارا ہیچی جاتی ہے ٹٹر اوپر لائے جاتا ہے یہی سب سمسیہ ہے سمسیہ جو جو جائے ہیں سمسیہ سنے تو کون سنے ان کی بتاتے ہیں اگر ہے کہ سمسیہ کسی اعتکاری کو تو ان کے سنتے نہیں ہیں لیکن اب اپنی بیاتھا جو ہے میرے چلنگ کے امانے میں نے ہم سے بتایا انہوں نے کہ سائد ان کو انساب مل سکے اور اس چھت کا ادھار ہو سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ خبر کا ہوتا کیا اثر ہے کیا اس چھت میں مہا پور آئیں گے یا اس چھت کا ادھار کرائیں گے یہ تو انہوں نے سمسیہ بتائے گا روپے سب آستو اور اسے کے ساتھ اس بلٹن میں اتنا ہی تمام اہم خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ موسیقی